اسلام علیکم ویورز دوستو آج میں آپ کے لئے ایک نئے بزنس آر ڈیل آیا ہوں مردانہ کپڑوں کا کاروار مردانہ کپڑوں کا کاروار کیسے کی جاتا ہے اس میں کتنی بچت ہے اور اس کے مطلع مکمل تفصیل آج ہم ایک بھائی کی شاہ پہ موجود ہیں آج اسے پتہ کرتے ہیں السلام علیکم بھائی جان بھائی جان سب سے پہلے تو آپ اپنا نام اور دکان کا تعرف کرا دیں یہ میرا نام محمد عمرہ ہے اور میری دکان کا نام حاجی بھائی جانس فلیکشن ٹھیک ہے اچھا بھائی آپ کو یہ کام کرتے ہو یہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے سر یہ مجھے کام کرتے ہو یہ تقریباً چھ سال ہو گیا ہے چھ سال کا ایکسپیرینس ہے ماشاءاللہ اس کام سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے سر اس کام سے پہلے میں ملیشیو ہوا کرتا تھا وہاں پہ ایزا لیبر کے طور پر گیا تھا وہاں پہ کام کی سختی تھی ہارڈ وارک تھا اس لیے پھر یہاں پہ آکے میں نے کام سیکھا سلمینی کی پہلے تقریباً دو سے ڈیس سال سلمینی کی اس کے بعد پھر ہستہ ہستہ ایکسپیرینس ہوتا گیا پھر اپنی شاہ بنا لی صحیح ہے اور اس کام کمشہ کس نے دیا تھا اس کام کمشہ میرے دوستوں نے دیا تھا جو میرے ساتھ کام کرتے تھے میرے کلیگز سے انہوں نے مشہ دیا کہ اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے تو آپ اپنی شاہ بنا لیں آپ کے لئے بہتر ہو گئے اور آپ کے خیال میں یہ کیسا بزنس ہے بہت ہی زبردست بزنس ہے یہ کام آپ بہت صفائی کی ساتھ کرتے ہیں مثلا جیسے آپ جس کپڑوں میں آتے ہیں ویسی کپڑوں میں آپ گھر جا سکتے ہیں اس میں آپ کی جو پہنے ہوئی کپڑے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے آپ نے یہ کام کنی انویسمنٹ سے شروع کیا تھا یہ کام سر میں نے دس سے بارہ لاکہ انویسمنٹ سے شروع کیا دس بارہ لاکہ سے شروع کیا اور آپ جو کپڑا لاتے ہیں اس کی مرکیٹ کون سی آپ کہاں سے لاتے ہیں سر یہ ہمیں فیصلہ با سے بھی ملتا ہے اور لاہور سے بھی ملتا ہے زیادہ تر فیصلہ با سے لاتے ہیں اور کبھی کبھی لاہور کا چکر لگ جاتا ہے تو پھر لاہور سے بھی لے آتا ہے مردانہ کپڑا سب سے اچھا کہاں سے ملتا ہے سر یہ فیصلہ با سے مل جاتا ہے لاہور سے بھی مل جاتا ہے سب سے اچھی باریٹی کراچی کی ہوتی ہے وہ بھی کراچی سے لے کر آتے ہیں پھر آگے سیل کرتے ہیں اسی طرح ہم کو بھی آسانی سے بعض اوقات یہ جو ڈیلر ہوتے ہیں ہمارے پاس خود آ جاتے ہیں ہم کو کیٹلاگ دکھاتے ہیں کہ یہ ورائٹی ہمارے پاس آئی ہے تو یہاں سے پھر ہم ایزیلی سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو چیز ہمیں پسند ہے وہ حرام سے بجوا دیتے ہیں ہماری طرح اس بزنس کی کوئی نیگٹیو بات جو آپ کے خیال میں ہو کہ نیگٹیو بات آئی ہے سب سے مشکل کام ہے اس دکانداری میں کہ گاہ کو مطمئن کرنا کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے ہمارا بزار تقریباً سات آٹھ سو دکان ہے یہاں پہ تو ایک سے ایک بڑھ کر دکان ہے ایک سے ایک سے کے پاس بڑھ کر برائٹی ہے ٹھیک ہے آپ ذرا سی ڈیلنگ اونچی نیچی کریں گے تو گاہ آپ سے چلا جائے گا لہذا آپ کو اپنے اخلاق پر قابو ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھے اخلاق پیش کرنے چاہیے جسے آپ گاہ کو مطمئن کر جائے گے وہ اپنی ورائٹی سیل کر چکے ہیں اچھا اگر کوئی نیا بندہ یہ بزنس شروع کرنا چاہے تو آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے سر بہت زبردست کام ہے تو نیا بزنس اگر کسی نے شروع کرنا ہے تو سر اس کو پہلے ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ میں یہ ورائٹی کونسی لے کر آ رہا ہوں آگے گاہ کونسی مانگ رہا ہے پھر اس طریقے سے آپ اپنا سیٹ اپ چلا سکتے ہیں صحیح ہے اچھا کم سے کم کنی انویسمنٹ میں یہ کام شروع ہو سکتا ہے کم سے کم آپ اس کو دکان کے اوپر منصر ہوتا ہے نا جتنی آپ چھوٹی دکان لیں گے آپ کم پیسز آپ نے کہنا میں دکانداری شروع کر سکتے ہیں مثلا یہ ہماری دکان ہے ابھی اس کو چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ تقریباً پندر سے سولہ لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہوئی بھی ہے صحیح ہے اچھا آپ ہمیں کوئی اپنی بریٹی دکھائیں گے کوئی جی سر بریٹی دکھاتے ہیں آپ کو یہ ہمارے پاس کراچی کی سوٹیں ہیں جی ٹھیک ہے ایکو فیبرک سے یہ ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح ہے یہ آپ کندے کا سیل کرتے ہیں یہ تقریباً ہو جاتا ہے سترہ سو اٹھارہ سو روپے کا اور آپ کو خرید کتنی ہے تقریباً اس کی اپنی خرید آتی ہے پندرہ سو ساڑھے پندرہ سو روپے میں ایک سوٹ کا ایک سوٹ کا اپنی خرید جو ہے ٹھیک ہے مثلا ایک سوٹ میں دو سو دو تین سو روپے مچت ہو جاتا ہے جی جی ابھی کیونکہ ہماری یہ جو دکانداری ہے نئے نئے سیٹ اپ ہے پانچ سی منہ ہو گئے اس کو سٹارٹ کی ہوئے ٹھیک ہے ابھی ہم نے گاکی بنانی ہے ٹھیک ہے نام جیسے آپ کا نام بن جاتا ہے پھر ایسا کرتے ہیں کہ لوگ اپنا نام کماتے ہیں پہلے آپ اب گاک بناتے ہیں ٹھیک ہے گاک کو مطمئن کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ورائٹی ہے ایسا ریٹ ہے بزار کے لحاظ سے بزار میں جو ریٹ چل رہا ہے اس سے کم ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو میکسیمم سوٹ کا پروفٹ ہوتا ہے نا دو سو دھائی سو روپے میں صحیح ہے ٹھیک کوئی اور ورائٹی دکھائی ہے اس میں یہ چیز بھی ہے یہ واقعی شوٹنگ ہے یہ بھی کراچی بھی ہم زیادہ تر ورائٹی جو سیل کر رہے ہیں وہ کراچی کی شوٹنگ سیل کر رہے ہیں ٹھیک ہے سوٹی اس میں زیادہ ہوتا ہے اور پلسٹر جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے کلر فیڈنگ کا بھی کوئیشو نہیں ہوتا ہے جب بھی آپ اس کو پریس لگاتے ہیں شائننگ گریس میں ہوتا ہے یہ کنے کا سوٹ ہے یہ اٹھارہ سو روپے کا اور خرید کنی ہو گیا اس کی چودہ سو روپے خرید ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کے علاوہ کوئی ایسی دکھا دے کوئی اس کے علاوہ مرے پاس یہ بھی بریٹی ہے یہ بھی کراچی کی شوٹنگ ہے شبیر صحیح ہے ٹھیک ہے یہ بھی یہ بھی ہم سیل کرتے ہیں دقریبان اٹھارہ سو نی سو روپے تک سولہ سو روپے کی اپنی خرید ہیں اس کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا جو میکسیمم پرافیٹ ہے نا میں پہلے بھی آپ کو بتا جاؤں گا کہ میکسیمم جو پرافیٹ ہے دو سو اٹھائی سو گاہ کے اوپر منصر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے گاہ آیا کس طرف آ رہا ہے اگر کوئی نیا بندہ یہ کام شروع کرنا چاہے تو آپ اس کو کیا مشروع دیں گے سر اگر کوئی نیا بندہ یہ کام کرنا چاہے تو سب سے پہلے اس کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے کسی شاب پہ ایز ایسیل مین وہ کام کرے چھ مینے آٹھ مینے سال پورا تاکہ اس کو ورائٹی کا پتہ چلے کہ آیا کہ یہ سوتی ہے یہ رشمی ہے ٹھیک ہے یہ خدر ہے یہ کرنڈی ہے ٹھیک ہے بھوسکی وغیرہ کبھی پتہ چلے کیونکہ آج کل بھوسکی میں بھی بہت ساری ورائٹی آ رہی ہے اصل ہے نکل ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ایکسپیرینس آپ کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنی شاب کے حساب سے کہ ہماری شاب کتنی ہے اس میں کتنی انویسمنٹ ہو سکتی ہے تو اس لحاظ سے آپ کام شروع کریں اس کام میں معنی کی نہیں بچت ہو سکتی ہے سر نیا نیا سیٹ اپ ہے ہمارا میکسیمم آپ ذہن میں رکھیں گے آپ ستر سیسی ہزار روپے ایک منت میں کما سکتے ہیں ٹھیک ہے جیتو ویورز آپ نے دیکھا آپ نے بھائی سے مردانہ کپڑوں کی ورائٹی آپ کو دکھائی اور مکمل اٹریو لیا بھائی نے آپ کو کرباری باتیں بتائیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل بزنی فار یو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں ویورز نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ